اسلام علیکم ڈیئر ویورز شبانہ نواز شبانہ نواز اوفیشل یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب سے مخارب ہوں ڈیئر کنڈیڈرز آج یہ جو میری چھوٹی سی کلاس ہے آپ کے سوالوں پہ ہی مشتمل ہے کہ میں نے سوچا کہ آپ جو مجھ سے سوالات پوچھتے رہتے ہیں تو کیا پتا کہ میں صحیح سے جواب دے پاتی ہوں کمرز میں یا نہیں تو میں ایک شارٹ سی ویڈیو بنا کے آپ کو ان سوالات کا جواب دوں اچھا پہلا سوال آپ کا یہ ہوتا ہے آئی بی ای ٹیسٹ کے حوالے سے کہ میں ہم سندھی میں اچھا یہ میں اردو میں اس لیے آج کلاس بنا رہی ہوں کیونکہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو موجود نہیں پتا کہ جو اردو میڈیوم ہوتے ہیں یا سندھی میڈیوم ہوتے ہیں اور بات دونوں میڈیوم کی ہے تو دونوں لینگویجز کے بچے اچھے سے سمجھ سکیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر سندھی پڑھ رہے ہیں تو کیا ہمیں اردو بھی پڑھنا پڑے گا اگر اردو پڑھ رہے ہیں تو سندھی کے کورس کی تیاری بھی کرنی پڑے گی تو دیکھیں بیٹا یہ میں نے سیمپل پیپر دیا ہوا ہے تو اس میں کلیرلی ہے کہ یہ مدر ٹنگ ٹھیک ہے سندھی اردو اب یہ تو میں نے دی ہوئے پکچر سندھی کے ہے نیچے اردو بھی ہے تو اس مدر ٹنگ دیٹ منز کے اٹس اپشنل جو اردو میڈیوم بچے ہوتے ہیں وہ اردو کا پیپر حل کریں گے اور جو سندھی میڈیوم بچے ہوتے ہیں وہ سندھی کا پیپر حل کریں گے مطلب جس بچے کی جو لینگویج ہوگی اسی حوالے سے وہ پیپر حل کریں گے سندھی بولنے والے صرف سندھی کی تیاری کریں سندھی پڑھیں اس پہ فوکس کریں اور اردو بولنے والے بچے صرف اردو پڑھیں اور اردو پہ فوکس کریں ٹھیک ہے تو that means کہ mother tongue کے حوالے سے optional ہے اور آپ سب کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا ایک کلاس چل رہا ہے تو دوسرا کیسے cover کریں گے یا ای ٹی سی ٹھیک ہے تو focus on your mother tongue subjects اور languages اس کے بعد دوسرا سوال آپ لوگوں کا یہ ہے کہ ہم جب syntax book board کی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو سندھی اور اردو کے دو دو کتابیں کیوں ہوتی ہیں تو بیٹا آپ بالکل صحیح ہیں جب ہم ویب سائٹ کھولتے ہیں تو سندھی اور میں نے کوشش کی تھی کہ یہاں میں ایک شارٹ کلپ دے دوں گی لیکن میں بہت ٹرائے کر رہی ہوں ایڈونڈو بھائی کہ سندھ ٹیکس بک بورڈ کی آج کل وہ ویب سائٹ نہیں کھل رہی نہیں تو میں آپ کو بکس کی کلپ بھی دے دیتی تو یہ ہے کہ جو اس میں دو ہوتی ہیں آسان سندھی اور لازمی سندھی پہلے بک سندھی کی کھولنگیں تو یہ ہوتی ہے جو آسان سندھی ہے وہ اردو میڈیم بچوں کے لیے ہے اور جو لازمی سندھی ہے وہ سندھی میڈیم بچوں کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں اب ہم اردو کی طرف تو اردو جب کھولیں گے تو اس میں ایک آتی ہے سلیس اردو دوسری آتی ہے گلزار اردو تو جو سلیس اردو ہوتی ہے وہ اردو میڈیم بچوں کے لیے ہوتی ہے اور جو گلزار اردو ہے سلیس اردو جو ہے وہ سندھی میڈیم بچوں کے لیے ہوتی ہے اور جو گلزار اردو ہے وہ اردو میڈیم بچوں کے لیے ہوتی ہے کیونکہ جیسے آسان سندھی اور آسان سندھی لازمی ہے اب جو اردو میڈیم بچے ہیں وہ اتنی مشکل اردو سندھی تو نہیں پڑھ سکتے تو ان کے لیے آسان سندھی ہے اور ہمارے ظاہر یہ مدر ٹنگ ہے تو ہمارا کمپلسری سبجیکٹ بھی ہے تھوڑی ڈیفیکٹ بھی ہوتی ہے اسی طرح یہ جو اردو کے پورشن پہ آتے ہیں جو سلیس اردو ہوتی ہے وہ ایزی ہوتی ہے اس کمپیر گلزار اور اردو گلزار اردو کے آپ نے دیکھوں گے بکس بھی زیادہ موٹے اور بہت ڈیٹیل میں ہوتے ہیں نہ صرف یہ اس ٹیسٹ کے حوالے سے نہیں کری لیکن پہلی کلاس سے لے کے بارویں جماعے تک اور آگے تک بھی جو سندھی میڈیم بچے ہوتے ہیں ان کے لیے سلیس ہوتی ہے اور گلزار اردو میڈیم بچوں کے لیے ہوتی ہے اور وہ بہت ڈیٹیل میں ہوتی ہے جیسے ہم سندھی ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں ویسے ہی اردو ڈیٹیل میں ان کے لیے ہوتی ہے اور دوسرے سبجکس تھوڑے شارٹ میں ہوتے ہیں اس کے بعد ایک اور بھی بات بتاتی چلوں کہ کمپیوٹر اسلامیات اور جنرل سائنس کے کلاسز بھی جلد شروع کیے جائیں گے میں کافی دنوں سے یہ کہہ رہی ہوں میں نے پول بھی کروایا تھا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب میں کوشش کروں گی کہ وہ کلاسز جلد جلد شروع کی اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کافی ٹائم سے یہ مہم کہہ رہی ہے لیکن کلاسز سٹارٹ نہیں ہو رہے تو بیٹا اب ساہر اسی بات ہے it's very difficult to manage all these things at the time you know I am professionally میں کالج میں پڑھاتی ہوں شام کو سینٹر ہوتا ہے میری اتنی کوئی بڑی ٹیم نہیں ہے میں خود ہی وہ سارے ٹیکنیکلی چیزوں کو بھی دیکھتی ہوں اور ویڈیو بنانا وائس ریکارڈنگ پیپر بنان آپ کے جو کلاسز ہوتے ہیں ان کے نورس بنانا اور ای ٹی سی تو جو تھوڑا بہت ہے وہ کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے میری سیلف سیٹسفیکیشن ہے میرا پیشہ ہے میرا دل کرتا ہے کہ جو تھوڑی بہت نالج ہے وہ میں دوسرے تک پہنچا ہوں تو الحمدلہ اب کافی دوسرے بھی میرے دوست ہیں جن سے میرا رابطہ ہے جیسے اردو کے کلاسز چل رہے ہیں ایس پی ایس کی ایس پی ایس سی کے جو زولاجی کے اور یہ کچھ انالجس سول کرا رہی ہیں سندھو امتیاز اور اب دوسری جو کمپیوٹر کے کلاسز ہوں گے اس لیے بھی ایک ریسپیکٹیبل پرسنلٹی میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی سرپرائز ہے ویدن ون آر ٹو ڈیز کلاسز وہ بھی سٹارٹ کیا جائیں گے تو کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنی پڑتی ہیں اس لیے ہاں سے کلاسز تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں اس لیے بہت معذرت خواہ ہیں لیکن شبانہ نواز آفیشل کے ساتھ رہی ہے اور جیسے کہ ہماری سندھی اور اردو کی سندھی اور ایسس کی سیریز چل رہی ہے تو کوشش کریں گے کہ جو سارے سبجیکٹس ہیں وہ آپ کو ٹیسٹ سے پہلے پہلے کور کرائے جائیں اور جو ہمارے پھر دوسری ٹیم بنتی ہے تو اس کے جو بھی ایکسپیرنس ہے اپنے جاب کے اور ٹیسٹ کے حوالے سے تو ٹیسٹ کچھ دن پہلے وہ بھی آپ کے ساتھ موٹیویشنل لیکچرز دیے جائیں گے اور وہ اپنے تجربات اور ٹیسٹ ایکسپیرنس شیئر کیے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اچھے سے اچھی ایک چیز پروائیڈ کی جائے ایک لیٹ فارم پر تو تینکیو سو مچ فور سپورٹ اور ریسپیکٹ اور شبانہ نواز آفیشل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے ہمارے جو کلاسز ہیں ان کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوسرے بچوں تک بھی انفورمیشن پوچھائیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش و آباد رکھے اور اپنے نیک مقاصد میں اور زندگی کے نہ صرف اس امتحانات میں برد کے ہر امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے سٹی بلیس